لگاؤں کی حفاظت کے حوالے سے آج کا بیان ہے اللہ رب العصد نے اشان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یبدو من ابصواریم ویحفہو فروجہو ذالک اذکارم ان اللہ خبیر بما يصنعون مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی لگاؤں کچھ نیچی رکھیں اور اپنے شرمداؤں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے بہت بہتر ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے نگاہ کا ایسا کمال بھی ہے کہ اگر نگاہ کو اچھا استعمال کیا جائے یعنی ایک حدیث مبارکہ جو اکثر آپ سنتے ہیں کہ جس نے شفقت اور محبت کے ساتھ والدین کو ایک مرتبہ دیکھا اللہ تعالیٰ اسے حج وبرور کا ثواب ادا کریں لیکن اگر ایک سی نگاہ کو بدل دیا جائے اور غیر محرم پر شہوت کی نزاق نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ عذاب جہنم کا بھی باعث بنتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسرود رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی بزار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ عورت غیر محرم ہو اور اس پر نگاہ ڈالنا یہ انسان اور مسلمان کا بطیرہ نگل ہے یہ تو شیطان کا کام ہے اسی پر انہوں نے کلام کیا آپ روایت کرتے ہیں سرکار مدینہ آقا علیہ السلام کا فرمانے دن نشان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا عورت عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے جب وہ نکتی ہے تو شیطان اسے جاک جاک کر دیتا ہے اب انسان کو تصبر کرے کہ عضی تعالیٰ کے بیرحبیب علیہ السلام نے شیطان کا یہ طریقہ بیان فرمایا حجیت علیہ السلام عورت امام عضی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا فرمایا تم راستے میں آقا علیہ السلام کے فرمین آنے لگے ہیں اسی نکاح کے حالے سے فرمایا تم راستے میں بیٹھنے سے بچوں صحابہ کرام علیہ وردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارہ نے یعنی جگہ افطرح کی تھی چاہاں وہ بیٹھ جائے کر ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ارشاد فرمایا اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں تو راستے کا حق ادا کرو صحابہ کرام علیہ وردوان نے عرض کی راستے کا حق کیا ہے ارشاد فرمایا نظر نیچی رکھنا تکلیب دیر چیز کو دور کرنا سلام کا جواب دینا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے بنا کرنا یہ شرائط پر صلی اللہ علیہ وردوان نے ان چیزوں کو رکھا آپ علیہ وردوان نے شرائط پر بیان فرمایا یہ نہیں کہ راستے پر کھڑا ہو جاؤ اور اتنی دیر تک کھڑے رہو کوئی دی ماں پہل کوئی بھی گزر رہی ہے اب اب دیمکار اسے راستہ ہی نہ دو وہ بھی کہا وہ بچے ذرا راستہ دے دے وہ بچے ذرا راستہ دے دے وہ ذرا سہیڑ کے ہو جاؤ اگر راستے پر کھڑا ہے تو سہیڑ پر کھڑا ہو اور انچی انچی باتیں کرنا اور عجیب سا محول پیدا کر دینا یہ درست طریقے کار نہیں ہے آفیدو یہاں پہر حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا تم ضرور اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرو گے اور اپنے چہرے سیدھے رکھو گے یا پھر اللہ باق تمہاری شکلیں بگار دے گا ایک اور فرمانات علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو یعنی اچانک بلا ارادہ کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراں نظر ہٹا لیں دوبارہ نظر نہ کریں کہ پہلی نظر جائز اور دوسری نہ جارے اسی پر کلام تھوڑا سکتے ہیں بیان کرتا تیسری حدیث مبارکہ کو بات نادان غلط پرائے میں بیان کرتے ہوئے ماں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پہلی نظر تو معاف ہے پہلی نظر تو معاف ہے لہٰذا وہ اپنی نظر ہٹائے ہٹاتے ہی نہیں اور وسلسل بد نگاہی کرتے رہتے ہیں حالانکہ معاف تو وہ پہلی نظر ہے جو عورت پر بے اختیار کر جائے اور فوراں ہٹا لیں جانبوج کا ڈالی جانے والی پہلی نظر ہی حرام ہے جانبوج کا ڈالی جانے والی پہلی نظر ہی حرام ہے یہ اس نظر کے بارے میں ہے آپ جا رہے تھے بغیر کسی اختیار کے پڑ گئی اس پر شریعت کہتی ہے کہ فوراں اپنی نظروں کو ہٹا لیں وہ نظر نہیں کہ جو انسان اور نوجوان خود بنائے پھڑتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بے باقی ہوتی ہے انسانوں میں فوراں کہہ دیتے ہیں حفظہ پہلی نظر سے محفظ وہ پہلی نظر محفظ نہیں جو آپ اختیار کے ساتھ دیکھتے ہیں لہذا حدیث مبارکہ کو الٹ پرائے میں نہیں لینا چاہیے انسان اس وجہ سے ہو سکتا ایمان سے ہی خارج ہو جائے کیونکہ آپ کا اید ہو جہاں پیر حبیب علیہ السلام کے فرمال کو مزاد میں نہیں لینا چاہیے یاد رکھئے گا تین اشخاص ایسے ہیں جن کو ضرورت ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک قاضی وقت نمبر دو گواہ اور نمبر تین طبیب یعنی ڈاکٹر کیونکہ ان کو حاجت ہوتی ہے تو حاجت کی بنا پر یہ دیکھ سکتے ہیں باقی کسی کو حاجت نہیں ہوتی اور ویسے ہی دیکھتے رہنا یہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے حضرت سیدنا ربی بن حیثم رحمت اللہ تعالی نے ہمیشہ اصطر اور آنکھیں جھکائے رکھتے حتیٰ کہ بعد لوگ آپ کو نبی نہ سمجھتے آپ بین سال تک حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کے گھر حاضر تھے یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کے صحابیہ رسول ہے اور حضرت حیثم رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ تابعی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی ایک کنیز تھی انہیں آتے دیتی تو کہتی آپ کے نبی نہ دوست تشریف علائے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات سن کر مسکرہ دیتے آپ جب دروازے پجاتے کنیز باہر نکلتی تو انہیں سر اور آنکھیں جھکائی دیتی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حاسم کے بارے میں پھر یہ دیتے ہوئے بھی یہ فرمایا کرتے اے محبوب خوشی سنا دو ان توازو والوں کو تو پھر یائے مبارکہ پڑھنے کے بعد فرماتے خدا کی قسم ہے اگر آقا علیہ السلام تمہیں دیکھتے تو تم سے خوش ہوئے ایک روایت میں ہے کہ آپ کو پسند فرماتے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو دیکھتا سرکار بھی مسکرہ دیا کرتے یعنی اتنا یہ پردہ کیا کرتے اپنے سر اور اپنے آنکھوں جھکائے رہتے حضرت سیدنا حسان بن عبی سینا رحمت اللہ تعالی نمازیں عید کے لئے تو جب واپس تشریف ہلا ہے تو زوجہ نے کہا کتنی عورتوں کو دیکھ کر آئے ہیں تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں گھر سے نکلا تھا تو آپ نے پاؤں کے اگوٹھے کو دیکھتا رہا اور گھر واپس آیا ہوں تو اگوٹھے کو دیکھتا ہی واپس آیا ہوں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سکھایا بھی ہے کہ اپنی نظروں کو اس طرح جھگا کے رکھو ضرورت نہیں بندے کوئی درودہ جاکنے کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شک آقا علیہ السلام کی خدمت حضرت عبدس میں آذر ہوا اس کا خون بیہ رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے اسے اشارت فرمایا تجھے کیا ہوا اس نے افتیا میرے پاس سے ایک عورت گذری تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور میری نکاحیں مسلسل اس کا پیچھا کرتی رہی کہ اچانک میرے سامنے ایک دیوار آگئی جس نے مجھے زخمی کر دیا اور میرا یہ حال کر دیا جسے آپ کو ناہذہ فرما رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں اس کی صدا دے دیتا ہے یعنی یہ اللہ تعالی کے پیارہ حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ تجھے اس کی صدا ملی ہے جو تو نکاح ہو وہ کو ادھر ادھر پھیر رہا تھا حضرت امام غزالی نکل کرتا ہے جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام نظر سے پر کرے اللہ پاک قیامت کے روز اس کی آنکھوں کو آگ سے بار دے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمایے آپ سب کو اپنے ہمزو آماز رکھیں آقا علیہ السلام کے حبیب علیہ السلام کے ایک مفصل حدیث مبارکہ سنانے کے بعد کلام کو احتیام تک لے چلوں گا اتنی خوبصورت آقا علیہ السلام کی دن نشیب آتے ہیں سننے والی اپنی بکار صحابہ اکرام علیہ وردوان کے دربار مصطفیٰ پر آقا علیہ السلام کی دیدار کی دولت سے فیعی زیادہ ہو رہے تھے یعنی آقا علیہ السلام کا دیدار کر رہے تھے ایک خوبصورت موجوان بارکہ ناز میں حاضر ہوا جس نے ابھی حال ہی میں جوانی کی حدود میں قدر رکھا تھا اور کچھ ہی ہو مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجئے اس کی اس بے باقی اور جرت پر تمام صحابہ اکرام علیہ وردوان حرام رہے چنانچہ وہ سنو جو نوجوان کو بارکہ نبوت کی آداب کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے ڈانٹنے لگے تو آقا علیہ السلام نے انہیں اس نوجوان کو کچھ کہنے سے مرا فرما دیا اور ارشاد فرمایا اسے میرے قریب آلے وہ نوجوان معاملے کی حساس ہونے کے پرواہ دیئے بغیر آگے بڑا تو آقا علیہ السلام نے اس نوجوان کو اپنے پاس بکھا کر بڑی نرمی اور محفت اور شکت سے کچھ یوں نے کی ارشاد فرمایا اے نوجوان ذرا یہ تو بتا اگر کوئی شخص تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے تو کیا تجھے اچھا لگے گا جملے سنیے کا سرکا ہے اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ کوئی ان کی ماں سے ایسا کرے پھر آقا علیہ السلام نے دریاد فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے سے پسند کرتے ہو بولا میں آقا علیہ السلام پر قربان جاؤں میرے آقا ہرگز نہیں ارشاد فرمایا دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے سے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا آپ اپنی بہن کے لیے سے پسند کرتے ہو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قربان جاؤں خدا کی قسم ہرگز نہیں ارشاد فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے سے پسند نہیں کرتے پھر آقا علیہ السلام نے پھپی کا بھی تذکرہ کر دیا پھر آقا علیہ السلام نے خالہ کا بھی تذکرہ کر دیا پریسوان اٹھائے سرکار مدینہ اس نوجوان سے وہ پوچھا وہ ہر بار وہ یہی کہتا یا رسول اللہ میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا تو آقا علیہ السلام نے بھی اسے ایک ہی بات سمجھائی کہ جب تو یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی ان کے ساتھ ایسی نازیبہ حرکت کرے تو یا رہا جس عورت کے ساتھ تم یہ حرکت کروگے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے وہ بھی تو کسی کی پپری ہے وہ بھی تو کسی کی خالہ ہے اللہ پاک کے پیارے خبیب علیہ السلام کی اس کوشش کے نتیجے میں بعد اس نوجوان کی سمجھ میں آ گئی تو آقا علیہ السلام نے اس پر مزید کرم فرماتے ہوئی ہے پھر سرکار کا اپنا کرم ہے آگے اس پر مزید کرم فرماتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا دستِ عقدس رکھ دیا یاد اللہ والا ہاتھ سینے پر آگیا اب اب دی وقت دستِ عقدس رکھنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگمہ حض کی اے ربے کریم اب اللہ عز و جل کی بارگمہ سرکار کے جملے ارشاد فرماتے ہیں اے ربے کریم اس کا گناہ بخش دے اس کے دل کو پاک کر دے اس کی شرمدہ کی حفاظت فرما چنانچہ اس دعائے برکت کی وجہ سے وہ نوجوان تمام عمر تک اس بورے کاموں سے ہمیشہ کے لیے بات آگیا تو اب اب دی وقت یہ جملے سرکارِ مدینہ قرارِ قلبوسینہ کے پڑے اہم جملے ہیں یہی انسان کو توقع رکھنی چاہیے جب بھی کسی پر نظر سکھے تو فوراً اپنے دارے کی طرف دیان رکھنا چاہیے